موسیقی جانتے رہنا لازمی موسیقی سر ! ہیلو ! solution ! موسیقی موسیقی مجھے بھی تین لڑکیاں لڑکے گئی ہیں کہاں گئی ہیں وہ سامنے اس گلی میں گولیے سے ان کو پچھان لوگ ہے تین نوجوان لڑکیاں تھی ابھی لوٹ کے گئی ہیں آب بیٹھو گاڑی میں نجیب گاڑی در لو کدر گئے کدر گئے وہ سامنے گلی میں وہ والی یار بہت مشکل توج بندے سے نکال ہی نہیں رہتا صحیح کیا اس کے ساتھ ایسے لوگ ساتھ ایسے گئے اور ہوا کتنا ہوگا آج آج ہی وہ کتنے ہیں یا تو اپی کا آنچہ دیکھوں آب ایسے گئے آب ایسے گئے 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 سوچا کبھ schedule سوچنا ٹیسے گئے ٹیسے گئے ڈیسے گئے ٹیسے گئے چلی دا بیٹھو گاری میں بیٹھاو ان کو گاری میں بیٹھاو بیٹھاو دکھئے تو لوٹتی ہو بیٹھاو ان کو گاری میں لڑکوں کو لوٹتی ہیں بیٹھا ان کو گاری میں بائیس اپریل کو کمپلین ملی کہ ایک آدمی عباس نام ہے اس کا وہ ای ٹی ایم سے پیسے نکلوا کے نکلے تو اس کو خواتین نے لوٹ لیا ہے اس پر موبائل وہاں پر موب کی وہ خواتین وہاں سے موقع سے جا چکی تھی دور موبیل والوں نے ان کا پیچھا کیا تین خواتین میں سے دو گرفتار کر لی ایک کا نام روبینہ اور دوسری کا کرنہ ان سے کمپلیننٹ کا ایٹی ایم کارڈ اس کے پیسے اور ایک پسٹل رکاور ہوا ان کی ایک ساتھی جو شہناز ہے وہ موقع سے باغنے میں کامیاب ہو گئی ان کی شکلیں دکھاؤ ایک ساتھی بھی تھی جو فرار ہو گئی سر یہ وہی رکم ہے جو انہوں نے مجھ سے چھینی تھی نوٹوں پر کوئی نام توڑی لکھا ہوتا ہے وہ ستا ہے کسی اور سے چھینے ہو سر یہ میرے پیسے ہیں یہی تو چھینے لوں نے مجھ سے ایسے میرے پائی یہ بھی تو سکتا ہے آپ سے چھینیوی رکم ان کی تیسری ساتھی لے گئی ہو جو فرار ہو گئی ہے ویسے یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ آج کل لڑکیاں مردوں کو لوٹ رہی ہیں کب سے کر رہی ہو یہ واردات صاحب یہ ہماری پہلی واردات تھی چھو بولتی ہو کسی لڑکی کھا ہے صاحب صاحب ہمیں نہیں معلوم یہ معلوم ہے کہ کہاں ملنا ہے کیا واردات کرنی ہے اس کا پتہ معلوم نہیں ہے نام کیا دھرا صاحب صاحب ہاتھ اور تیرا رانی اور تیری بھی یہ پہلی واردات ہوگی صاحب یہ اتنے پیار سے بتانے والی نہیں ہے شکلے دیکھیں صاحب ان کی آدھی مجری میں صاحب سر میرے پیسے تو مجھے دیں میں تو جاؤں اوہ بھائی بیسے آپ کو یہاں سے نہیں کوٹ سے ملیں گے برامتی کہ ہمیں مجری سیٹ کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہے کیا یہ وہی رکم ہے جو تم نے اس لڑکے سے چھینی ہے جی صاحب کتنی رکم ہے یہ سر بیس ہزار آپ ایسا کریں اپنا ایڈریس وغیرہ لکھائیں آپ کو گواہی کیلئے آنا ہوگا اور یہ رکم آپ کو کو کوٹ سے ملے گی اور تم ایسا کرو ان دونوں کی بیان لکھو دن دھاڑے یہ واردات اس وقت پیش آئی جب شارہ نورجان کے علاقے شادمان ٹاؤن سے ایک نوجوان ایٹی ایم سے بیس ہزار روپے کی رکم نکلوا کر نکلا تو تین لڑکیاں لفٹ لینے کے بہانے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئیں اور تھوڑی ہی دور جا کر اس نوجوان سے وہ رکم اور گاڑی کی چابی چھین کر پیدل ہی فرار ہو گئی وہ نوجوان حقہ بکتہ ہی تھا کہ اتی دیر میں گشت پر مامور ایک پولیس موبائل وہاں سے گزری جس پر نوجوان نے اپنے ساتھ ہونے والی واردات کا پولیس کو بتایا تو پولیس نے فوراں کاراوائی کرتے ہوئے جیسی ہی موبائل اس گلی میں دھوڑائی تو وہ تینوں نوجوان لڑکیاں تیز تیز بھاگنے لگی جس پر پولیس نے فوراں ان کو جا کر پکڑ لیا جس میں سر دو نوجوان لڑکیوں کو گرفتار کر کے روٹی ہوئی ٹکم اور ٹیٹی پسٹول برامت کر لیا جبکہ ایک لڑکی ذرینا فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی گرفتار ہونے والی حاجرہ اور رانی سے اپتدائی بیان لینے کے بعد پولیس نے ان دونوں کو وومین پولیس اسٹیشن منتخل کر دیا تاکہ ان سے مزید انکوری کی جا سکیں تم دونوں تو بہت خوبصورت ہو تمہیں تو پسٹول کی بھی ضرورت نہیں تھی کسی بھی نوجوان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ایک سیکنڈ میں جے بجھار دیتا پھر کمی ایسی تیسی کرائی کی جی ہم آمسا غلثی ہو گئی آگ پید اپا غلطی ہوئی ہے ماہ پڑتے ہیں غلطی ہو گئی ایسے کام غلطیوں سے نہیں بلکہ پوری اکھل مندی سے ہوتے ہیں اور غلطی تو تیری میں نکالوں گی کومی مچھلانگ لگا کے ڈو مرتی اور کپڑے پھڑ کر روڑ پے آ جاتی کونڈ پہ کٹ پٹی بندود رکھے موار لیتی خود کو اور پھر بولتی کہ غلطی ہو گئی ماف کر دو یہاں تمہاری غلطیاں ماف کرنے کے لیے نہیں بیٹھے یہ بتاؤ کپ کپ کھاں 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 کتنی غلطیاں کی ہیں اور کب سے کر رہی جو یہ غلطیاں بگ بار باد نہ کراو کسی بتا دونا یا پھر دونے جو لگ لگ پھینڈی لگو تب بتاؤ گی نہیں نہیں ہم بتاتے ہم بتاؤ گی بھی ہم بتاؤ گی بھی بتاتے بتاتے اچھا یہ بتاؤ شادی شدہ یا پھر ان کو شادی کی کیا ضرورت ان کی تو پانچ اونگ نی آگی میں نہیں نہیں ہم شادی شدہ ہیں وہ دونے بیگر اپی تمہاری ساتھ اسی کامل شرک ہے نہیں نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے اندھے ہیں کیا وہ یا تمہاری کمائی کھاتے وقت اندھے ہو جاتے ہیں کم سے کریے یہ کام یہ کام شروع کیے بے اب ہی ہمیں ایک ہی سال ہوا ہے کام کیسے شروع کیا پہلے ہم گھرم میں کام کرتے تھے لیکن رانی اور حاجرہ کو رنگے ہاتھوں پولیس نے گرفتار کیا تھا ان کے پاس سے مال اور اسلحہ بھی برامت ہوا تھا چونکہ پہلی مرتبہ گرفتار ہوئی تھی اس لیے پولیس کے سامنے زیادہ دید مضامت نہ کر سکی پولیس کے مطابق حاجرہ رانی اور زرینہ کا تعلق ان لوگوں میں سے تھا جو دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی پولیس کو دیئے گئے بیان میں رانی نے بتایا کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اکثر گھروں کے مرگ اور لڑکے اس کے کام کو کم اور اس کو زیادہ دیکھتے تھے ایسی ہی ایک گھر میں ملاقات ہوئی ایک لڑکے آمیر سے موسیقی کیا حال ہے؟ کچھ کھانے کو ہے؟ ابھی تو آپ نے ناشتہ کیا تھا؟ ارے وہ تو صبح امی سے لے کے کیا تھا کسم سے تمہیں دیکھتا ہوں نا دوبارہ بھوک جاگ جاتی ہے دیکھیں آمیر صاحب مجھے کام کرنے دیں نہیں تو میں نہیں تو کیا؟ امی سے شکایت کرو گی یا دادی سے ویسے مجھے پتا ہے تم شکایت کسی سے نہیں کرو گی کیوں نہیں کروں گی؟ اور ویسے بھی آپ کو نوکروں کے ساتھ مزاق نہیں کرنا چاہیے نوکر؟ یار تم خود ہی بتاؤ تم کہیں سے نوکرانی لگتی ہو؟ نوکرانیاں کہاں تمہارے جیسی ہوتی ہیں؟ کسم سے ڈھنگ کے کپڑے پہن لو اور میرے ساتھ بائک پہ چلو کوئی نہیں کہہ سکتا ویسے ایسے بھی چل سکتی ہو بائک پہ بیٹھی ہو کبھی؟ ہاں ایک بار بیٹھی تھی بھائی کے ساتھ اپے یار یہ بھائی گناہ سے آگیا بیچ میں کسم سے ایک دفا میرے ساتھ بیٹھو بائک پہ پھر دیکھنا کتنا مزا آتا ہے ارے آمیر بیٹا جی دادی جانی کے مطابق آمیر ایک اوارہ لڑکا تھا اور خرچہ پورا کرنے کے لیے چھوٹی موٹی وارداتیں کیا کرتا تھا یہ بات اس کو اس وقت معلوم ہوئی جب وہ آمیر کے کہنے پر کام ختم کرنے کے بعد اس کے ساتھ موٹر شیکل پر باہر چلی گئی سر اسلام علیکم سر جی وہ ایک آپ سے کام تا چھوٹا تھا یہ ایک ایڈریس جھون رہا ہوں بڑی دیر سے یہ دیکھی ہو کہاں کا ایڈریس ہے یہ پتہ نہیں موسیقی موسیقی